بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش کر رہا ہوں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ تیری جوان سارستی چل رہی ہے سارستی سیونڈے نے ہافیئر کے خراب پیڑڈ ہوتا ہے اور یہ وقت پدیش ستارے اپنے اثرات جو چھوڑ جاتے ہیں انسان ساری جنگیوں کے رد عمل سے گزرتا ہے آج میں آپ کی کوئی سارستی کا کچھ پسے مندر حدیع کرتا ہوں کہ سارستی ہوتی کیا ہے سارستی 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 سات سال کو ہم ستارہ زول جس طرح چاند ایک برج میں ڈائیزن کیام کرتا ہے اور ستارہ زول ایک نائٹ سوس رفتار ستارہ ہے یہ بارہ منتقہ دلبروج میں ایک برج میں ڈائیزن لیتا ہے تو چاند جہاں بھی آپ کے ذائچے میں مقیم ہے اس سے یہ ڈائیزن پیچھے ڈائیزن چاندلے برج میں اور ڈائیزن آگے یہ تین ڈائی ڈائیزن کو ملائیں تو یہ سارستی کی ایک سٹاروج کا اصلاح بن جاتی ہے جن لوگوں کے ذائچے میں ستارے سٹرانگ ہوتے ہیں مثلا زہل ان کا برج جدی میں ہے برج دلب میں ہے برج میزان میں ہے برج کاؤس میں ہے اور وہ چھے آٹھ بارہ گھروں میں نہیں بیٹھا ہوا ایسے لوگوں کو سارستی کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں خصوصا برج جوزہ والے انجوائے کرتے ہیں کہ ان کے اگر چونکہ فیلی کوئی ان کا منوس ستارہ نہیں ہے تو وہ اس سے بھبراہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ستاروں کی نشست نکھی جاتی ہے اب سارستی ہوتی کیا ہے سارستی ایک نہائید ہی ایک ازمائش والا تکلیف تے خرابقت ہوتا ہے یہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اور چونکہ زور کا ایک سرکل ساڑھے انہتیس تیس سال کا ہے تو ہر پچی سال کے بعد ہر شخص ہوئے ایک دفعہ سارستی ایسے گزرنا پڑتا ہے اگر بچپن میں سارستی لگ جائے تو والدین کی جدائی کا اندیشہ ایڈوکیشن کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے جوانی میں اگر سارستی لگے تو یہ بہت ہی خراب دور ہوتا ہے کہ انسان جب جوان ہو رہا ہوتا ہے اور روزگار اور شادی کے معاملات کے لیے کوشہ ہوتا ہے تو اسے ہر طرف سے رکافٹیں پیش آتی ہیں اس کے کام بندے بندے رکھتے ہیں روپے پیسے کا نقصان سوچنے سمجھنے کی سلائیتیں متاثر ہوتی ہیں شادی کے معاملات میں رکافٹیں آتی ہیں شادی کی بات بن بن کے رکھ جاتی ہیں اور جب انسان دوبارہ تقریباً ساٹھ سال کے قریب پچپن سے کراس کر جاتا ہے تو سیکنڈ ٹیم جو سارستی لگتی ہے اگر ذائچہ میں سیتاروں کی پوزیشن اچھی نہ ہو تو وہ سارستی بھی برے اثرات دیتی ہے لیکن پہلے سے کم دیتی ہے جو کہ اس وقت تک صاحب ذائچہ بہت سارے تجربات سے گزر چکا ہے ہمیں سارستی کی آپ کو مثالیں دو تاگے آپ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ بائیں سارستی میں کاموں میں تخیر ارتباع رکافٹیں پریشانی ہیں کام بندے بندے رکھتے ہیں روپے پیسے کا نقصان سوچنے سمجھنے کی صلائیتیں متاثر ہوتی ہیں یہاں سے دین متاثر ہوتا ہے اور آدمی بجائے اپنی طرف سے اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیزہ قراب نکلتا ہے اب اس کی مثالیں میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں تاکہ آپ میری اس مشکل بات کو لطیف انداز سے سمجھ پائیں پاکستان میں پانچ شخصیات میں آپ کو مثال کے طور پر ہدیہ کرتا ہوں ان میں سر فرست ہمارے سابق وزیراعظم نواز شریف دنیا کے تو خوش قسمت ہوں گے لیکن پاکستان کے بھی خوش قسمت انسانہ کے بائیس کروڑ عوام میں یہ وزیراعظم بنے لیکن جب یہ وزیراعظم سے سیکنڈ ٹرم میں تو ان کی سارہ ستی چل رہی تھی ستارہ زول کی ناؤسط چل رہی تھی تو میں نے اپنی زنجانی جن تریبیں پرڈکشن دے دی تھی کہ یہ اپنا دور اقتدار پورا نہیں کریں گا اور پہلے ہی سال مشکلات کا شکار ہو کے کوئی ایسے ان سے فیصلے ہوں گے کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے جنرل مشرف کو جو آرمی چیف تھے اس وقت کے انہیں ہٹھا دیا اگر وہ نہ ہٹھاتے تو شاید ان کی حکومت چلتی رہتی ہے اور نتیجہ کیا ہوا کہ وزیراعظم حاوز سے اٹک جیل اور پھر ملک سے جو مقدمہ ان بغداری کا بنا انہیں ملک سے باہر جانا پڑا اور یہ آٹھ سال تک پاکستان واپس تشریف نہیں لاسکے ساڑھے سال آٹھ سال یہ کموں پیش برابر ہیں اس کے بعد یہ واپس تشریف لائے دوسری مثال میں آدھیہ کرتا ہوں ایک اور اہم سیاسی شخصیت آصف علی زرداری ان کا جب ساڑھے ستی کا دور چل رہا تھا تو اچھی طرح سب جانتے ہیں کہ انہوں نے آٹھ سال جیل میں گزارے اور ایک زندگی کا بہت ہی پیک ٹائم جب آدمی جوان ہو رہا ہوتا اس کی بڑی ہوں منگیں درنگیں ہوتی ہیں تو انہوں نے آسیری میں جیل بھی یہ آٹھ سال کا عرصہ گزارا یقیناً بہترما بے نظیر صاحبہ سے بھی سبھی واقف ہیں ان کا جب خراب دور آیا تو ان کی حکومت چل رہی تھی اور ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور اس کے بعد انہیں جلا وطن ہونا پڑا اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہترما چونکہ صاحب اولاد تھی بچوں کی مان دی تو اللہ تعالیٰ لی انہیں یہ رائد کی کہ انہیں بیرون ملک بیج دیا ہماری محترما بھی آٹھ سال تک پاکستان تشریف نہیں لاسکی تو ذائچہ کا جو بھاروہ گھر ہوتا ہے یہ قید و بند کا خفیہ دشمنوں کا اور بیرون ملک قیام کا بھی گھر ہوتا ہے تو بیرون ملک محترما نے جو قیام کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے وہ جیل سے کم نہیں تھا کہ جب وہ پاکستان تشریف لائیں کراچی ائر بورڈ میں تو فرد تھے مسرد تھے ان کی آنکھوں میں آسو تھے اور ان کے ہاتھ سال کی اسیری ختم ہوئی جلاوطنی ختم ہوئی اب ایک اور اہم شخصیت میں آپ کی ختم میں حدیہ کرتا ہوں ہمارے نیشنل ہیرو ایک یو خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے ایک دوست شاید نظیر چودری صاحب نے ان پر کتاب لکھی تھی ڈاکٹر قدیر اور ایٹوی پاکستان اور وہ کتاب مجھے انہوں نے گفٹ دی اس میں ڈاکٹر صاحب کی تاریخ پدائش تھی تو جب میں ان کا آیا حضرہ شوق ایک ہمارے ایٹوی سائنس دانے ایک عظیم شخص ہے ان کا جب میں نے زائچہ بنایا تو مجھے دیکھ کے تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی ساڑھ ستی ان کا خراب دور شروع ہونے والا ہے تو زائچہ میں نے بنا کے انہیں دیا چودری صاحب کو بھائی ڈاکٹر صاحب کو دے دیں تاکہ اس کی ریمیڈیز کریں وہ دے بائے نہیں دے بائے والا عالم لیکن جب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہمارے نیشنل ہیلو کو جب زیرو کر کے ان کے اپنے ہی گھر میں جیل میں قید کر دیا گیا تو مجھے فوراں احساس ہوا گئی ان کا وہ خراب دور جو میں نے جس کی نشاندی کی تھی یہ دور چلنا ان کا اور وہ ازمائش بھی دیکھی آپ نے نظر بن کر دیا گیا یہ بھی ایک ازمائش کا دور بھی پاکستانی قوم نے دیکھا اور یہ بھی تقریباً کم و پیش آٹھ سال کا یہ مشکل کا ازمائش کا دور تھا اب ان پر کیسا گزرا میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمارے دوست کو تو ایوان صدر میں پاکستان کا صدر ہونا چاہیئے تھا بہرحال اب آخری شخصیت پانچ بھی شخصیت میں آپ کی خدمت میں حدیعہ کرتا ہوں وہ ہے ہمارے سابق صدر مدرم آر بی چیف جنرل پروید مشرف صاحب یہ جب ایوان صدر میں تشریف فرما تھے تو آپ نے دیکھا انہوں نے ہمارے جو چیف جسوس صاحب کا چیف جسوس تھے افتخار چودری صاحب انہیں انہوں نے برطرف کر دیا اور اس کے بعد پھر جو ہنگامیں پورے ملک میں پوٹے اور جو عدلیہ بحالی کی تحریک جلی وہ آپ کے سامنے آئے اس کے نتیجے میں جنرل مشرف صاحب کو اپنے عدائے صدارت سے ہاتھ دونے پڑے اور اب آپ دیکھیں گے پاکستان میں مقدمات کا سامنہ نہیں کر پائے اور بیرون ملک چلے گئے اور اب بھی اس وقت بیرون ملک جلابتنی کی جنرل کی گزار رہے ہیں تو یہ وہ پانچ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں حدیعہ کی ہیں نواز شریف صاحب کی آٹھ سالہ جلابتنی زرداری صاحب کی آٹھ سالہ جیل میں قید بندش کہہ لیں اور ہمارے بہترمہ بیر نظیر صاحبہ جو آٹھ سال جلابتن نہیں بیرون ملک رہی دوبئی میں کیامرا یہ بھی ان کے لیے ایک ازمائش کا دور تھا اس کے بعد ہمارے نیشنل ہیرو ایک یو خان وہ نظر بند رہے اپنے گھر میں انہیں گھر کو سب جیل کر آتی دی گیا اور آخری مثال میں نے آپ کو جنرل پرویز مشرف صاحب کی دی ہے تو یوں آپ نے دیکھا کہ ساڑھ ستی کہ جب دور آتا ہے تو کاموں میں تاخیر التوار رکابٹے پریشانی ہیں کام بندے بندے رکھتے ہیں سوچنے سمجھنے کی اسلائیتیں متاثر ہو جاتی ہیں آدمی اپنی طرف سے اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نتیجہ اس کا خراب نکلتا ہے اور لوگ عرش سے فرش پہ آ جاتے ہیں لوگ دیوالیاں ہو جاتے ہیں کاروبار میں اور لوگوں کی نوکرییں چلی جاتی ہیں مقدمات بن جاتے ہیں لڑائی جگڑے فضائدہ شروع ہو جاتے ہیں تو چونکہ یہ ایک طویل دور ہوتا ہے تو اکثر جب دوست اپنے قریبی کسی جاننے والے کے پاس جاتے ہیں تو یقیناً انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ میں جادو ہو گیا ہے اب میں آپ کو جادو اور ساڑھ سدھی کے بارے میں فرق ہریہ کروں کہ یہ کیا ہے آپ نے اگر بلی دیکھی اپنے دائمہ اپنے گھر کے ارزگر پھرتی ہوئی تو بلی کی مثال جادو کی جانا ہے چھوٹا سا جادو ٹونا جتنا مرضی بڑھا ہو اس کی مقدار اس سے زیادہ نہیں ہوتی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے عارض میں ہے ہم سنتے ہیں کہ فلان نے فلان کو جادو سے مار دی ایسا نہیں ہوتا اللہ کے کاموں میں دخل دینا کوئی آسان کام نہیں ہے زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ کا ہی اللہ کی ہی ذات ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کسی کو گولی مار کے قتل کر دیں تو اس میں اللہ کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ دیا کرتا ہوں کہ ساڑھ ستی کہ جب یہ شروع ہوتی ہے تو ساڑھ ستی ہی میں آدمی کے کاموں میں ایسی بندش اور رکاوٹ آتی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے لیکن اگر کوئی اچھا سٹالوجر زائچہ بنا کے بتائے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ساڑھ سات سالہ خراب دور چل رہا ہے اچھا جن کے زائچے اچھی ہوتے ہیں وہ ڈھائی سال میں فارق ہو جاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا ڈھائیہ لگ گیا ہے یعنی زہل سے زہل گزر رہا ہوتا ہے یا کسی اچھے گھر سے گزر رہا ہوتا ہے تو ڈھائی سال میں ان کو یعنی متاثر کرتے ہیں اسے ڈھائیہ کہتے ہیں اور جن کے ستارے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اس انہیں ساڑھ سات سال کے بعد ڈھائی سال اور مل جاتے ہیں اگر زہل آگے بیٹھا کسی چوتھے گھر میں تو تیسرے گھر سے جیسی نکل کے زہل آگے جائے گا تو ڈھائی سال اور لے جاتے ہیں ان کی ساڑھ ساتی جیسے میں دس سال پہ چلی جاتی ہے ڈھائی سال بونس پہ مل جاتے ہیں اب امن ساڑھ ساتی ساڑھ سات سال کی ہوتی ہے تو آج میں نے آپ کی خدمت میں ساڑھ ساتی کا ایک ابتدائی پروگرم کر دیا ہے اب ساڑھ ساتی سے کیسے بچا جا سکتے ہیں کیسے بچنا چاہیے انشاءاللہ طلب ہے جس کے جو نیکس پروگرم میں آپ کی خدمت میں دیا کروں گا تو میں بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی انہیں یہ شک ہو کہ رکافٹیں ہو رہی ہیں تو ضرور کسی صاحب علم سے ملکے اپنا ذائچہ بنوائیں آپ سب جانتے ہیں کہ قانونِ قدرت ہے بارش کو رکا نہیں جا سکتا لیکن چھتری سلمال کی جا سکتی ہے صدقات دینے سے دعائیں کرنے سے اور اپائے کرنے سے یہ اس کی نحوست ختم تو نہیں ہوتی لیکن اتنی کام ہو جاتی کہ جیسے چھتری میں آپ بھیگنے سے بچ جاتے ہیں لیکن ایک آچینٹ پھر بھی آپ کے پاہوں میں پڑ جاتی ہے تو انشاءاللہ طلب ہے نیکس پروگرم میں ایک اہم جو نقطہ آپ کی خدمت میں ساڑھے ستی کا حدیعہ کیا ہے اس کی اپائے اس کی ریمیڈیز میں آپ کو حدیعہ کروں گا اور آپ بڑی اکسانی سے خراب دور میں سے ایک اچھے یعنی اتمنان سے گزر جائیں گے کہ آپ کو نقصان کم ہو بس یہ ریمیڈیز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں میں نیکس پروگرم میں بھی حدیعہ کروں گا آخر میں میری دعا ہے کہ پاکستان جتے میں بسنے والے لوگ ہیں سب پھلیں پھولیں پاکستان پھلیں پھولیں اور جو بین بھائی بارے بریون ملک رہتے ہیں وہ بھی پھلیں پھولیں انشاءاللہ بہت جل میں آپ کی خدمت میں اس کی ریمیڈیز لے کے حاضر ہوں گا موسیقی